اسلام علیکم ون کے جی مٹن آلو کری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں دعوت میں ایک سپیشل ریسپی ہے جب یہ دعوت کسی کرتے ہیں تو اس طرح سے ون کے جی کا یہ مٹن آلو کری بنائیے گا بہت ہی زبردست ون کا تیار ہوگی اور کھانے میں رہے گی بہت ہی ٹیسٹی تو چلیے بناتے ہیں ون کے جی مٹن آلو کری کی یہ ریسپی تو سب سے پہلے ہم ایک پین لے لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے چار ٹیبل سپون تیل تیل جب گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں چار سے پچ میڈیم سا اس کی پیاس کٹی ہوئی ڈالیں گے اور پیاس کو اب ہم یہاں پر بھون لیں گے جب تک کہ پیاس جو ہے وہ گولڈن کلرکی نہیں ہو جاتی تو چلیے ہمیں اسے پیس نہ ہے کیونکہ گولڈن کلرکی کر کے تو اس سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا تو یہ دیکھیں پیاس ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو چلیے اسے اب ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور پھر ہم اسے تھنڈا کرنے کے بعد اسے پیس لیں گے تو یہ ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے اور جب یہ پیاس تھنڈی ہو جائے گی تب ہم اسے مکس جال میں ڈال کر پیس دیں گے اب اسی تیل میں ہم چار ڈال دیں گے تیز پتہ دو سے تین دالچینی کے دکڑے دو بڑی الائچی دو سے تین لونگ دو سے تین کالی میچ اور ہاف ٹی سپون زیرہ ہم اس میں ڈال دیں گے دے ٹی بل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اور اسے بھی ہم بہت اچھے سے بھون لیں گے ایک منٹ کے لئے تاکہ کچھی مہک چلی جائے اور اس طرح سے تیل میں گرم مسالوں کے ساتھ ادرک لسن کے پیسٹ کو ہم یہاں پر بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں 1 کے جی مٹن ایٹ کریں گے تو یہ مٹن کا اچھے سمنٹ ساف کر کے واش کر لیا ہے اور اب یہ مٹن ہے اس میں جائے گا اور مٹن کو ہم اچھے سے بھونیں گے مٹن میں سے کیونکہ پانی ریلیس ہونے لگے گا تو چلی پہلے ہم مٹن کو 2 سے 3 منٹ کے لئے بھون لیتے ہیں اس کے بعد مٹن سے بہت سارا پانی ریلیس ہوگا تو اس میں بھی ہم مسالے ڈال کر سے بھوننے والے ہیں تو چلی پہلے ہم مٹن کو 2 سے 3 منٹ کے لئے کلر چینج ہونے تک اس طرح سے بھون لیتے ہیں یہ ریکھیں مٹن سے اس طرح سے پانی ریلیس ہونے لگ جائے گا مٹن کا کلر چینج ہو گیا ہے تو یہ تین سے چار میٹ تک میں نے بھونا اس کے بعد نمک ہم اس میں ایڈ کریں گے سوادہ نسال ہاف ٹیبل سپن بھر کر ہلدی پاودر دیر ٹیبل سپن کشمیری لال میچ پاودر دیر ٹیبل سپن دھنیا پاودر ہاف ٹیبل سپن گرم مسالہ پاودر ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے اور چلیے اسے بھی مسالے کو بھی ہم ملا دیتے ہیں کیونکہ ہم اسے بعد میں بھی بھوننے والے ہیں اس لئے پیسید مسالے بھی ہم نے اس میں ملا دینا ہے کیونکہ گوش کو پکانے کے بعد ہم اسے بہت اچھے سے بھوننے گے تو یہ سارے مسالے دیکھیں ملا دیئے میں نے اس میں آرڈی پانی ہے تھوڑا ریلیز ہوا ہوا تو اس میں میں ایک گلاس پانی اور ایڈ کروں گی اور اسے ہم مکس کریں گے کیونکہ مٹن جو ہے وہ اسے ہمیں بہت اچھے سے پہلے گلانا ہے اب ایک گلاس اور میں نے پانی ڈال دیا اب ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے لگ بگ پچیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر تاکہ یہ مٹن اچھے سے گل جائے اور یہ پکتے ہوئے دیکھیں پچیس منٹ ہو چکے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن جو ہے وہ اچھے سے گل رہا ہے اور ساتھی ساتھ پانی بھی ارموز ڈائے ہو گیا ہے تو ہائی فلیم پر اب ہم تیل ریلیز ہونے تک یہ مسالے کو بھونیں گے تو چل یہ مسالے کو بھون لیتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلو تو یہاں پر میں نے تین آلو کاٹ دیئے تھے دو تکڑوں میں اور ساتھی ساتھ ہم اس میں پیاز بھی ڈال دیں گے تو پیاز کو دیکھیں میں نے اس طرح سے دردرہ پیس لیا اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے دہی تو یہاں پر ہنڈرڈ گرام ہم اس میں دہی بھی ایڈ کریں گے اب یہ پیاز دہی اور جو ہم نے آلو ڈالا ہے اسے بھی ہم بہت اچھے سے بھونیں گے جب تک کی تیل ریلیز نہیں ہوتا دہی کا پونہ پانی جو نکلے گا اسے ہم ڈرائے کریں گے اور جو پیاز ہم نے تلی تھی اس کا جو گرائن کر لیا وہ ہم نے دردرہ پسکا ڈال دیا ہے اسے بہت اچھا مسالہ بن کر تیار ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اسے بھونتے رہنا ہے جب تک کی تیل ریلیز نہیں ہوتا تو اس ہلکا ہلکا تیل ریلیز جب ہو جائے گا تب اس میں حریمش ڈالیں گے تین سے چار کٹی ہوئی ساتھی ساتھ تھوڑا کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور اس میں اب جائے گا میٹ مسالہ اس سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو چلیے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیتے ہیں میٹ مسالہ اور مکس کر لیتے ہیں مکس کرتے ہوئے بھونیں گے دیکھیں تیل بھی ریلیز اچھے سے ہو گیا ہے اور ہریمش ہرہ دھنیا اس سے بہت بڑیا سا ٹیسٹ آئے گا اور ہم نے میٹ مسالہ بھی ڈالا ہے وہ بھی ہم نے ملا دیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی یہاں پر دو گلاس ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تاکہ آلو بھی گل جائے مٹن بھی تھوڑا اور گل جائے بلکل سوفٹ ہو جائے اور ساتھی ساتھ اکدام قریب ہماری بہترین سے تیار ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے اسے مکس کر لیا اب ہم اسے ڈککن ڈککن رکھ دیں گے اس طرح سے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلم پر تاکہ آلو اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں بہت ہی زبادہ سے آلو جو ہے وہ بھی یہاں پر گل چکے ہیں بوئل اچھے سے آ گیا ہے دیکھیں یہ دیکھیں مٹن بھی اچھے سے گل چکا ہے ایک دم پرفیکٹ یہ ہماری دعوت مینو کے لیے بلکل ریڈی ہے رائس کے ساتھ آپ اسے سرف کیجئے پروٹی کے ساتھ آپ اسے سرف کر سکتے ہیں تو ابھی میں نے گیس کی فلم بند کر دی تری اس طرح سے اوپر آنے دیجئے گا اس کے بعد ہی آپ سالن کو سرف کیجئے گا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تری بھی اوپر آ جائے گی اس طرح سے تو میں نے تھوڑا ہرہ دھنیا اس میں ڈال دیا کٹا ہوا مکس دے دیں گے اور پھر گرما گرم اس سے سرف کریں گے یہ دیکھیں کتنی بہترین سی یہ مٹن آلو کری کی ریسپی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو آپ بھی یہ ضرور شامل کیجئے گا آپ کی دعوت مینو میں سنڈے برنچ مینو میں اور یہ ڈیلیشیس سی مٹن آلو کری کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا بھی تو چلیے اب ہم اسے گرما گرم سرف کر لیتے ہیں جسے مٹن رہے گا ایک دم سوفٹ سوفٹ کھانے میں رہے گی بہت ہی زبادستی ہے مٹن آلو کری کی ریسپی اور بلکل بھی پیاس پیاس آپ کو اوپر نہیں دیکھے گی اور کھانے میں بھی بہت اچھا یہ لائک اور شیئر ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل منت بھولئے گا